تھانے سے اگتپوری جا رہی ٹرین میں دیکھئے کس طرح سے حاجی اشرف منیار کو بے عزت کیا جا رہا ہے کچھ یوبہ لگا تار انہیں تھپڑ مار رہے ہیں انہیں گالیاں دے رہے ہیں یہ ویڈیو میں آپ کو سنا نہیں سکتا ہوں دوستوں کیونکہ ہر پنکتی میں ایک بزرگ مسلمان کو گالیاں دے جا رہی ہیں ان کا گناہ کیونکہ یہ یوبہ ان پر یہ عاروپ لگا رہے تھے کہ ان برطنوں میں آپ کے پاس گو مانس ہے حاجی اشرف منیار کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی سے ملنے جا رہا ہوں اور اس میں گو مانس نہیں ہے اور گو مانس تھا بھی نہیں جس بھی جانور کا مانس تھا مہراش کے اندر اسے کھانے کی اجازت ہے مگر مدہ یہاں گو مانس کا بھی نہیں ہے دوستوں مدہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اکیلے بزرگ کو دیکھا ایک اکیلے مسلمان بزرگ کو دیکھا اور اس کے ساتھ غنڈائی اور دادا گری کرنی شروع کر دی بے رہمی سے ان کو مارا جا رہا ہے آج میں پردھان منتری سے پوچھنا چاہتا ہوں پردھان منتری ہریانہ میں ایک اور شاکنگ مثال سامنے اُبھر کر آئی ہے گو مانس کھانے اور رکھنے کے آروپ میں ایک مسلمان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گو رکشک دلوں نے ہرا کے بکھے منتری نایاب سینی نے اس پر دکھ جتلایا ہے پردھان منتری یہ آپ ہی کے شب تھے جب آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو گو رکشک ہیں یہ لوگ گو رکشا کے نام پر غنڈا گرتی کرتے ہیں دراصل صحیح معنی میں غنڈا ہیں یہ آپ نہیں کے شب تھے آپ نے راج سرکاروں سے ایسے گو رکشکوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی ہدایت دی تھی کیا ہوا آپ کا وعدہ لگاتار اس دیش کو نفرت میں ڈھکیلا جا رہا ہے اور یہ نفرت میرے مند میں اتنا سبھی شک نہیں ہے یہ نفرت اسی نفرتی راجنیتی کا پرنام ہے جو بھارتی جنتا پارٹی کے سانسد نیتا مکھے منتری آئے دن اپنے چناوی منچوں میں کہتے رہتے ہیں سب سے پہلے دوستوں خبر کیا کہتی ہے ہاجی اشرف منیار والے معاملے میں آپ کے سکرینز پر ممبئی سے سٹے تھانے زلے کے کلیان اور اگتپوری سٹیشن کے بیچ ایک میل ٹرین میں بزرگ کی پٹائی کرنے والا چونکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں پر یاتریوں کے ایک سمو نے گومانس کا شک جتاتے ہوئے دھولے ایکسپریس میں بزرگ کی پٹائی کر دی اس معاملے میں تھانے جی آر پی میں ایف آئی آر درج کرنے کے لیے ریلوے کے پولیس کمکشنر نے آدیش دے دیے ہیں جس کے بعد آروپیوں کے خلاف معاملہ درج ہو گیا ہے ان میں سے یہ وقتی جو ہے وہ پٹائی کر رہا تھا اس کا نام آشو ابھڑ بتایا جا رہا ہے جو اس کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے پتا چلا ہے میں شاہوں گا آپ سنیں ہاجی اشرف منیار کہہ کیا رہے ہیں وہ سپشت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو برتن تھے اس میں گائے کا ماس نہیں تھا جس بھی جانور کا ماس تھا اسے کھانے کی اجازت مہاراشت میں ہے مگر ہاجی اشرف منیار کو ٹارگٹ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ وہ ایک مسلمان ہے مارنے والی بھیڑ کو اتنی سی بھی شر نہیں آئی کہ تم ایک بزرگ کو مار رہے ہو اور ان کی جان بھی جا سکتی تھی دیکھئے کس درد سے گزرے ہیں ہاجی اشرف منیار آنکھوں کے دونوں سائیڈ میں اتنا پوری طرح ہمارا سرن ابھی بھی ہاں میرے آگ کے اوپر پورا خون سے لال ہو چکی ہے میرے کو نظر بھی کمی آ رہا ہے اس سے نظر بھی کم آ رہا ہے وہ ہونے کے بعد میں جب ٹرین وہاں سے شروع ہوئی کلیان سے میرے کو اترنے نہیں دیا گیا جب سے کلیان سے جو مار پٹ شروع ہوئی گندی گلدی گالیاں دینے لگی اور میرے کو وہ بیف کی جو تھہلی تھی انہوں نے اپنے پاس کے چل میں پھر ایک بار پوچھوں گا بیف تھا یا بہیس کا گوش تھا بہیس کا گوش بہیس کا گوش اور ان کا الزام تھا بیف کا بیف کا جی پورا بہیس کا گوش تھا اچھا پھر کلیان سے آگے آپ کو اترنے نہیں ملا آگے کیا ہوا کلیان سے اترنے نہیں ملا آپ میرے کو پورا مار پٹ کیے میرے ساتھ میں اتنا گندی گلد میرے کپڑے پھار دیئے میرے جیب میں اٹھاویس سو روپیا تھا اچھا پچ پچ سو کی پچ نوٹ تھی اور سو سو کے تین نوٹ تھی میرے ساتھ میں وہ پیسے بھی انہوں نے چھین لیا میرے پاس میرا موبائل بھی چھین لیا میرا میرے پاس نے موبائل لے لیا موبائل لے لیا میرے کو بولا اس کا لاغ کھولو میرے سے لاغ کھلوایا اور لاغ کھلوانے کے بعد میں انہوں نے سوشل میڈیا پہ میرے پوری شوٹنگ لی اور وہ پوری شوٹنگ میرے موبائل سے ہی وارل کر دی جس وقت وہاں تھانہ اسٹیشن آیا میں تھانہ اسٹیشن میں آتنی دان بچا کے اسٹیشن سے میں اترنے کی کوشش کیا میرے کو اترنے نہیں دہ رہے تھے اس سفر کے دوران کوئی لڑکے ایسے بول رہے تھے کہ اس کو چالو ٹرین کے اندر سے اس کو پھیک دو اس کو کٹ ڈالو اس کو پھیک دو اس کا ماں سے یہ بھی پھیک دو میرے کو بار بار کوشش کر رہے تھے گیٹ ٹک میرے کو لے کے گئے لیکن کچھ لوگ تھے سمجھ دار ارے نہیں بابا یہ بزرگ آدمی ہے اس کو پا تھوڑا دیا کرو بڑا سوال کیا مہراش پولیس ہاجی اشرف منیار کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے لوگوں پر کاروائی کرے گی حقیقت یہ ہے کہ آج مہراش یا دیش کے الگ الگ حصوں میں گو رکشہ کے نام پر یا جس طرح سے بھیڑ مسلمانوں کو مائنورٹیز کو موت کی گھاٹ اتار دیتی ہے نا یہ سب بھارتی جنتہ پارٹی کی نفرتی راجنیتی کا پرینام ہے اور یہ میں ثابت کرنے والا ہوں مگر میں آپ کا دھیان کھیچنا چاہوں گا ہریانہ میں جو ہوا اس تصویر میں دیکھئے کہ اس طرح سے دو لوگوں کو بے رہمی سے گو رکشک مار رہے ہیں آروپ ان کے پاس گو مانس تھا خبر کیا کہتی ہے آپ کی سکرینز پر ہریانہ کے چرکی دادری میں گو رکشک سموہ کی درندگی سامنے آئی ہے جہاں پر ایک شخص کی گو مانس کھانے کے شک میں پیٹ پیٹ کر ہتیا کرنی گئی اس گھٹنا کی کچھ ویڈیو سامنے آئے ہیں جس میں گو رکشک دل کے یوک دو لوگوں کے ساتھ بے رہمی سے مار پیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں اس دوران کچھ لوگ ہستکشیب بھی کر رہے ہیں لیکن گو رکشک کسی کی نہیں سنتے پولیس کے مطابق یہ ستائیس اگست کی گھٹنا ہے جس میں ایک شخص کی موت ہو گئی دوسرا گمہیر ہے پولیس نے اس ماملے میں پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے ساتھ ہی دو نابالک دو کشوروں کو بھی پکڑا گیا ہے میں چاہوں گا دوستو آپ سنیں ہریانہ کے مکہ منتری نایاب سینی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ایسے ماملوں میں گاؤں والے رکھتے کہاں ہیں سب سے پہلی بات گاؤں والے ان گو رکشکوں کو روک رہے تھے تو غلط بیانی مت کیجئے دوسری بات آپ سامویدھانک پد پر بیٹھے ہوئے وقتی ہیں آپ کے موں سے ایسی بات کہنا شبہ نہیں دیتا اگر ان پر کوئی آروپ تھے تو اس کی جانچ کانون کرتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گاؤں والے کہاں رکھ سکتے تھے کیا آپ اس حتیہ کو جائز چہرانے کا پریاس کر رہے ہیں سینی صاحب سنیے نایاب سینی کیا کہہ رہے ہیں ماملنچنگ کیا بات یہ اس پرکار کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں ہم نے کیونکہ گاؤں ماتا کے سلکشن کے لیے مدھان سبھا کے اندر بھی کڑا کانون بنایا ہے اور گاؤں ماتا کے اس کے لیے کوئی سمجھاتا نہیں ہے گاؤں کے اندر اتنی سردھا گاؤں ماتا کے پرتی ہے کہ اگر ان کو پتا چل جائے کہ یہ اس پرکار کا یہ حالات کر رہے ہیں تو گاؤں کے لوگ ہیں وہ کون رکھتا ہے پھر اس کے اندر کیا ہوا چاہ نہیں ہوا پرانتو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پرکار کی گھٹنائیں نہیں ہونی چاہیے اور یہ گھٹنائیں درباگیا پر اپنے آپ میں یہ بیان کئی سوال کھڑے کرتا ہے دوستوں مگر یہ مت سوچئے کہ یہ آئیسولیٹڈ بیان ہے نہیں مکھی منتری بیلنس بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں اس بات کا آبھاس کہ وہ سامویدھانک پد پر بیٹھیں لہٰذا اگر ایک اپراد ہو رہا ہے تو اس پر ٹپڑنی کرنی ہے مگر پھر گاؤں رکشکوں سے جڑا جو سمو ہے اسے بھی سمبودھت کرنا ہے مگر آج میں نایاب سینی صاحب کو یاد دلانا چاہوں گا پردھان منتری ناریندر موڈی دوارا دو ہزار سولہ میں دیا گیا بیان کہ کس طرح سے یہ گاؤں رکشک صحیح معنوں میں راجک تطو ہیں گھنڈے ہیں سماجک تطو ہیں میرے شب نہیں ہیں پردھان منتری کے شب ہیں آئیے سنتے ہیں میں کبھی کبھی یہ جو گاؤں رکشا کے نام پر کچھ لوگ اپنی دکانے کھول کر کے بیٹھ گئے ہیں مجھے اتنا گصہ آتا ہے گو بھکت الگ ہے گو سیوک الگ ہے پرانے جمعنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادساں اور راجاؤں کی لڑائی ہوتی تھے تو بادساں کیا کرتے تھے اپنی لڑائی کی پھوچ کے آگے گائے رکھتے تھے راجاؤں کو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ لڑائی میں اگر ہم سستروں کا وار کریں گے تو گائے مر جائے گی تو پاپ لگے گا اور اسی اُلجن میں وہ ہار جاتے تھے اور وہ بھی بڑی چالاکی سے گائے رکھتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو پوری رات anti-social activity کرتے ہیں کچھ لوگ لیکن دن میں گو رکشک کا چولہ پہن لیتے ہیں میں راجے سرکاروں کو انوروت کرتا ہوں کہ ایسے جو سویم سے بھی نکلے ہیں اپنے آپ کو بڑا گو رکشک مانتے ہیں ان کا جارہ ڈوزیر تیار کرو 70-80% ایسے نکلیں گے جو ایسے گو رکھ دندے کرتے ہیں جو سماس فکار نہیں کرتا ہیں لیکن اپنی اس بڑائیوں کو اسے بچنے کے لیے یہ گو رکشک کا چولہ پہن کر کے نکلتے ہیں اور سچمجھ میں سچمجھ میں وہ گو سیوک ہے تو میں ان سے آگرہ کرتا ہوں یہ کام کیجئے سب سے زیادہ گائیں کتل کے قانون مرتی نہیں ہیں پلاسٹک کھانے سے مرتی ہیں مگر یہ مت سوچئے دوستو یہ جو دو گھٹنائیں ہوئی ہیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں یہ گھٹنائیں آئیسولیشن میں نہیں اس کی زمین پچھلے دس سالوں سے لگاتار تیار کی جا رہی ہے بھارتی جانتا پارٹی کے نیتا جو اونچے پد پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انرگل بیان دیتے ہیں آپ کے سامنے یہ ہے گریرات سنگھ کا بیان مسلمانوں کو یہاں رہنے دیا گیا یہ سب سے بڑی غلطی ہوئی جب دیش کا ویبھاجن دھرم کے آدھار پر ہوا تھا پھر مسلمانوں کو یہاں کیوں رہنے دیا اگر انہیں مسلمانوں کو یہاں رہنے نہ دیا گیا ہوتا تو آج یہ نوبت ہی نہیں آئی ہوتی سب سے پہلی بات اگر مسلمان یہاں نہ ہوتے نہ تو بھارتی جانتا پارٹی نہ ہوتی بھاجپا راجنیتی کس مددے پر کرتی سب سے پہلی بات کتنا شرمناک اور گھٹیا بیان ہے اس دیش نے ہم نے مسلم راشت پتی دیکھے ہیں سوپرسٹرز دیکھے ہیں جن کا مذہب اسلام ہے مسلمانوں کا شاندار یوگدان راہ اس دیش کی عرض و عوصتہ اس دیش کی سنسکرتی کے پتی مگر اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ نیتا اس طرح کے بیانات دیتے ہیں ہیمنت بس شرما عصم کے مکہ منتری نے تو مانو جنگ چھیڑ رکھی ہے دیش کے مسلمانوں کے خلاف کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں میاں بھومی نہیں بننے دوں گا کبھی وہ ایک مسلمان پترکار کی پہچان کے آدھار پر اس پر انرگل بیان دیتے ہیں اور پھر یہاں دیکھئے کہ میں بابر اور اورنگ زیب کو ٹائٹ کرنے آیا ہوں سنیے کیا کہا انہوں نے اگر میں مکہ منتری بن کے تھوڑا بہت بابر اور اورنگ زیب کو ٹائٹ نہیں کروں گا کب مکہ منتری بن کے کیا فائدہ ہے تو اس میں فائدہ کیا ہے تو بابر اور اورنگ زیب کو ٹائٹ کرنے کے لیے ہی جو میں نے مکہ منتری بنا ہوں ہیمنت بس شرما کو میں یاد دلانا چاہوں گا کہ نہ بابر نہ اورنگ زیب دونوں زندہ نہیں ہیں دونوں دفن ہیں کسی قبر کے اندر انہیں زندہ کرنے کی کوشش آپ اور آپ کی سوچ کر رہی ہے آپ کیوں ڈر رہے ہیں بابر اور اورنگ زیب سے وہ تو زندہ بھی نہیں ہے ان کی سوچ سے ادھکتر بھارتی اتفاق بھی نہیں رکھتے ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ آپ کو بابر اور اورنگ زیب بار بار یاد آتے ہیں پردھان منتری ایک طرف سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں مگر سنیے سوویندو ادھکاری یہاں کیا کہہ رہے ہیں سوویندو یہاں کہتے ہیں کہ میرا وشواس نہیں ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس میں جو میرے ساتھ ہوگا میں اسی کا ساتھ دوں گا اور بھاچپا میں مائنورٹی نیتا کی کوئی ضرورت نہیں ہے سنیے کیا کہہ رہے ہیں ہم رجیدو بھا ہندو بھاچا بھا سوانگ بھیدان بھاچا بھا آر بول بھا آم یوں بولے چھے آم یوں بولے چھے راشتروا بادی موسلیم آپ نراؤ بولے چھے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس آر بول بھا بول بھا جو ہماری ساتھ ہم ان کا ساتھ جو ہماری ساتھ ہم ان کا ساتھ سب کا ساتھ سب کا بھکاس بند کرو نو نیت سنکلگو مرچا بھلو تکون جائش سی رام جائش سی رام جائش سی رام آپ کے سکرینز پر ٹی راجہ سنگھ مہراش میں گلی گلی گھوم کر مسلمانوں کو گالی دے رہے تھے ماحول کو برباد کر رہے تھے یہی آپ اگت پوری میں دیکھ رہے ہیں یاد کیجئے گا دوستوں وہ شاکنگ ہٹنا جس میں ایک پارا ملٹری فورسس کے جوان نے چار لوگوں کو کیمرے پر ایک ٹرین کے اندر موت کی گھاٹ اتار دیا تھا اور موت کی گھاٹ اتارنے کے بعد وہ یوگی اور موڈی کو ووٹ دینے کی بات کر رہا تھا وہ ویڈیو کتنا شاکنگ تھا دوستوں وہ نفرہ جو ہماری نسو میں بھری جا رہی ہے وہ اپراد کی طور پر سامنے اُبھر کر آ رہی ہے سب سے شاکنگ دوستوں ایک سانسد سانسد میں کھڑے ہو کر آپ اتنی جنک شبدوں کا استعمال کرتا ہے سنیے کیا کہا تھا رمیش بیدھوڑی نے دانش علی کے بارے میں جنک شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں سرے نہیں لے رہے ہیں سرے لے رہے ہیں دیس کے بیکیاں اے پک اے اے اکروہ دی سرے لے رہے ہیں سرے پک اے اکروہ دی بولے لو دو آتا بھی بھنا ہوگا یہ بتا رہا ہوں اے اکروہ دی اکروہ دی سرے اگر جاتا ہے تو دیس کے بتانے دانش علی جی پک یہ ہٹنگوہ دی ہے دیکھ گو ارسید ملہ ہٹنگوہ دی جب بذر رنجان جی رہے تھے اس نشد پڑھ رہے تھے اس نشد پڑھ رہے تھے جب بہت رہے تھے جب بکرابی شکرابی ہے اس کی پاس رو سے درے نا تھی بھار کے کو ہوا تبول لے ساتھ ایسی اب روڑ پڑھ رہے تھے صریص رو نے وردمی اس نشد پڑھ رہے تھے اپنے روڑ پڑھ رہے تھے آپ تک باہن پر چاہر مگر یہ مت سوچئے دوستوں کہ یہ صرف کسی مکہ ونتری یا کسی نیتا یا بھاجپا کے کسی سانسط کی سوچ کا پرنام ہے پردھان انتری ناریندر مودی نے بھی بار بار ووٹ حاصل کرنے کے لیے شمشان قبرستان میں ڈیبیٹ کی بات کرنی تھی حال ہی میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے وہ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے تھے اتنے باقلا گئے تھے کہ مسلمانوں کو زیادہ بچہ پیدا کرنے والا گھس پیٹیا ان تمام طرح کے شبڈوں سے نوازا تھا یاد ہے کہ آپ بھول گئے سنیں کیا کہا تھا اور پہلے جب ان کی سرکار تھے انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا عدکار مسلمانوں کا ہے اس کا مطلب یہ سمپتی کٹی کر کے کس کو باتیں گے جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو باتیں گے گھس پیٹھوں کو باتیں گے کہ آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گھس پیٹھوں کو دیا جائے گا آپ کو منجور رہیے یہ کانگریس کا مینیفیسٹو کہہ رہا ہے کہ وہ ماتا اور بہنوں کا سونے کا حساب کریں گے اس کی جڑتی کریں گے جان کریں لیں گے اور پھر اس سمپتی کو بات دیں گے اور ان کو باتیں گے جن کو منمون سنگ جی کی سرکار نے کہا تھا کہ سمپتی پر پہلا عدکار مسلمانوں کا ہے بھائیو بہنوں یہ اربن نقشل کی سوچ میری ماتاں بہنوں یہ آپ کا منگل ستر بھی بچنے نہیں دیں گے یہاں تک جائیں گے میں کہنے آیا ہوں اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں دوستوں کہ جو ہریانہ میں ہوا یا جو دھولے ایکسپریس میں ہوا یہ اپواد نہیں ہے یہ اس راجنیتک سنسکرتی کا نتیجہ ہے جو ہم پچھلے دس سالوں سے دیکھ رہے ہیں ان کے بچے آئی سی سی کے ادھیاکش بنتے ہیں انٹرناشنل کرکٹنگ کاؤنسل کے ادھیاکش بنتے ہیں ان کے بچے ویدیشوں میں جا کر پڑھائی کرتے ہیں ویدیشوں میں جا کر نوکری کرتے ہیں ان کے بچے بی سی سی آئی کے ادھیاکش یا سدس سے بھی بنتے ہیں مگر آپ کے بچے آپ کے بچے جو ہیں دنگائی بن رہے ہیں پتھر مار رہے ہیں اتفاقا جو آشو ابھار جس نے اس بزرگ کی بیزتی کی تھی اسے تھپڑ مار رہا تھا یہ ویقتی پولیس کا ایکزام دینے جا رہا تھا سوچئے اگر ان کی بھرتی پولیس میں ہو جائے گی تو کیا ہم انصاف کی امید کر سکتے ہیں اس طرح سے سماج کو برباد کیا جا رہا ہے نفرت سماج کی نصو میں بھرا جا رہا ہے اور اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہے یہ مت سوچئے کہ آپ نے مسلمان کو ٹائٹ کر دیا اس کا علاج کر دیا نہیں آپ دیش کو برباد کر رہے ہیں آپ ہندو کو بے وجہ ڈھرا رہے ہیں برگلا رہے ہیں بھڑکا رہے ہیں اور ایک ڈھرا ہوا ویقتی ایک بھڑکا ہوا ویقتی کبھی ترقی نہیں کر سکتا مسلمان تو نشانے پر ہیں مگر سب سے زیادہ نقصان ہندو کی سوچ کو ہو رہا ہے وہ ہندو جس کی سوچ کو تم برواد کر رہے ہو اسے ڈھرا کر اسے ڈھمکا کر کوئی نہیں سدھرنے والا ہے دوستوں مگر اس منچ پر ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اب اسار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار